موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وضائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وضائف لایا آپ کے لئے ماہ رمضان المبارک کی پچیس تاریخ کا بہت خاص وظیفہ پچیسما روزہ آ چکا ہے اور ماہ رمضان المبارک کے چار یا پانچ روزے صرف رہ چکے ہیں اللہ پاک سے جو مانگنا ہے ہاتھوں کو بلند کیجئے اپنے چہرے سے بھی بلند کیجئے اور اپنی انگلیوں کو سیدھا کر لیجئے اور رب تعالی سے مانگ لیجئے اللہ تعالی تو عطا فرمانے والا ہے وہ سب سے بڑا سخی ہے وہ اپنے بندوں کو ایسے عطا فرماتا ہے کہ بندہ بندے کی جھولیاں بھر جاتی ہیں اس کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے اور رمضان شریف میں آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے جبریل عمین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات زیادہ سخاوت فرماتے جبریل عمین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول قریم رعف الرحیم علیہ افضل السلات والتسلیم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا ورد فرماتے اور دور فرماتے جب بھی حضرت جبریل عمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم حضرت سعیدنا ابراہیم نخی فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایک ہزار دن کے روزوں سے افضل ہے اب تیز روزوں کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے کہ کتنی فضیلتوں اور برکتوں والا یہ مہینہ ہے اور یہ تیز دن ہیں کہ ایک دن کے روزے رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ایک ہزار دن کے روزوں سے بھی افضل قرار دیا گیا اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ ایک ہزار مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑنا غیر رمضان کی ایک ہزار رکعتوں سے افضل ہے تو ماہ رمضان المبارک کی یہ تاک راتے ہیں جیسے کہ آپ نے اب ستائیسویں رمضان آ جائے گی اور ستائیسویں رمضان شب قدر متوقع ہے زیادہ تر علماء کرام کا یہی قول ہے کہ ستائیسویں روزہ ستائیسویں جو شب ہے وہی شب قدر کہلاتی ہے تو اس رات میں اللہ پاک اپنے خاص بندوں اپنے بندوں پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا تو یہ ایسی رات ہے جو کہ ہزار راتوں سے بہتر ہے ہزار راتیں بھی آ جائیں لیکن اس رات جتنی رات افضل نہیں ہو سکتی تو کوئی بھی نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی آپ لوگ ہرگز نہ چھوڑے ماہِ رمضان المبارک میں تو چھوٹی چھوٹی نیکی کا عجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے تو ماہِ رمضان المبارک کی تاک راتوں میں آپ جو عامال آپ نے کرنے ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے غسل کر کے جو عبادت کی جاتی ہے اس کا عجر تو اور بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے تو ماہِ رمضان المبارک کی ستائیسویں شب سب سے پہلے آپ نے غسل کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے عبادت کرنے لگ جانا ہے تو عشاء اور فجر کی نماز آپ نے باجماعت ادا کرنی ہے جس نے عشاء اور فجر باجماعت ادا کی تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے پھر آپ نے تیسرا کلمہ اور درود پاک کا احتمام کرنا ہے کم از کم ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے کم سے کم دو رکعات صلاة التوبہ پڑھنے ہیں اپنے گناہوں پر رو رو کر اللہ سے معافی مانگنی ہے تو شب قدر کی برکات اور ہزار مہینوں کی عبادات کا ثواب آپ انشاءاللہ پا لیں گے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا ہوں لیکن فلان اور فلان نے آپس میں جھگڑا کر لیا تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا لہٰذا اب تم اسے رمضان کی پچیسویں، ستائیسویں اور انتیسویں رات میں تلاش کرو تو ماہ رمضان المبارک میں جھگڑا کرنا بہت برا عمل ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور ماہ رمضان کی یہ بھی بتا دیا کہ ان ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو اب آپ نے اگر پچیسویں شب، تئیسویں شب، اکیسویں شب کو غفلت میں گزار دیا ہے تو ستائیسویں اور انتیسویں شب کو ہرگز ہرگز غفلت میں نہ گزاریں اللہ پاک آپ کو شب قدر نصیب فرمائے تو جس کو شب قدر نصیب ہو گئی اس کی تو قسمت ہی جاگ اٹھی آج اسی کے ساتھ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لائے ہے جو کہ پچیس رمضان المبارک پچیس رمضان کی بہت ہی خاص فضیلت ہے تو اس میں آپ نے یہ چھوٹا سا عمل جو آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ نے کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سو بار پڑھ لینا ہے درود پاک یا اس کے علاوہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اللہ پاک کے ایک نام آپ نے یا مقصدو آپ نے اللہ پاک کا ایک نام صرف اور صرف پانچ سو تیرہ بار پڑھ لینا ہے اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ سات بار پڑھنی ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو بھی دعا آپ مانگیں گے فوری طور پر پوری ہو جائے گی اللہ پاک کے نیک فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے اور ایک نہیں بلکہ دس ہزار فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا وظیفہ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیے دیتے ہیں جنہوں نے جمعہ دل مبارک کہ میں دعا میں اپنا نام شامل کیا ہے آصف علی ہیں نہا ہیں محمد فیصل ہیں اور اس کے علاوہ ادنان ہیں فریدہ انساری ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اس کے علاوہ نازیہ ہیں فریدہ ہیں سید سمیر ہیں اور اس کے علاوہ خان ہیں آفاق علی حسین ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اس کے علاوہ زیبہ ہیں اور آپ نے یہ پوچھا ہے افاق علی حسین کے انتاک راتوں میں کون سی عبادت کریں تو آپ کسرت کے ساتھ نوافل ادا کریں اس کے علاوہ نماز تسبیح پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں اس کے علاوہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لئے عبادت کی ایک الگ سی ویڈیو بنائی جائے گی اور تحسین و نساء ہیں انس ازاں ہیں عابدہ شیخ ہیں زکاہ اللہ ہیں زیااللہ خان ہیں امیرہ محسن ہیں کمر عالم ہیں اور اس کے علاوہ التمش خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا عرم غور ہیں محمد امیر ہیں آہد ہیں رانہ شاہد ہیں محمد کیف ہیں رضیہ مرسیز علیہ ہیں اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا اور ساتھ میں درود پاک پیش کیا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجت و مرادوں کو پورا کریں آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائیں ایک ایک بہن اور بھائی کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے اور آپ کے لئے کسرت کے ساتھ دعا کا احتمام کیا گیا ہے گڑ گڑا کر آپ کے لئے دعا کروائی گئی ہے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں پریشانیوں کو حاجتوں کو پورا کریں پریشانیوں کو دور کریں آپ جو جو دل میں خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک اس کو پورا کریں آپ کو اگر اپنی تعلیم کا مسئلہ ہے اللہ پاک آپ کو بہترین تعلیم عطا فرمائے اچھی نمروں سے آپ پاس ہوں اس کے علاوہ اولاد کا مسئلہ ہے تو اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کر دے آپ کو صاحب الرزق عطا کر دے اور اس کے علاوہ آپ مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی یہ حاجت بھی پوری کر دے تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دو میں یاد رکھیں امنا خیال رکھیں فی امان اللہ